بسم اللہ الرحمن الرحیم کامے کے مطالق آپ کے پاسپورٹ کے مطالق آپ کے سپانسر کفیل کمپنی کے مطالق آپ نے جاس کوئی اپوائنٹمنٹ لینا ہو آپ کے نام پر گاڑی ریجسٹر ہے آپ کے کتنے گاڑی کا آترائز ہے آپ کے نام پر کتنے ٹریفک وائلیشن ہے باقی کتنے وائلیشن ہے آپ نے حج کے لیے پرمٹ لینا ہو آپ نے کسی بینک میں ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہو آپ نے سم خریدنا ہو حتیٰ کہ ابھی آپ اگر سم خریدتے ہو تو اس کے لیے بھی اپشر ضروری ہے آپ نے کوئی گا باڑی خرید خرید لیا ہے تو اس کا اگر ریجسٹریشن اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اپشر ضروری ہے تو آپ نے کسی ہسپیٹل میں آج کل اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو بھی اس کے لیے بھی اپشر ضروری ہے آج کل آپ نے سودیرب میں جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اپشر لازمی ہے اتنا اور اس کو ریجسٹر کیسے کرو گے ریجسٹریشن کا بھی طریقہ کار بہت آسان ہے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہے ویسے بھی اگر آپ گوگل پر اپشر سرچ کرے وہاں پر لاغن والے اپشر میں چلے جائے تو سائن اپ کرے وہاں پر اور آپ کسی بھی مول میں اگر چلے جائے مول میں چلے جائے ائرپورٹ پر جوازات کے آفیس میں مرور کے آفیس میں ایک مشین لگا ہوتا ہے ایٹی ایم کی طرح وہاں پر ٹوڑے سے دو تین منٹ لگتے ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اس کا لیکن اس کے باوجود اتنا فیض سہولیات دینے کے باوجود اتنا ریجسٹریشن کا سسٹم اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے دوستوں بھائیوں کے آج تک اپشر ایکاونٹ نہیں ہے اب یہ ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے جو اس وقت سعودی عرب سے باہر ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور ان کو اپشر کی وہاں پر ضرورت ہے لیکن ان کے پاس اپشر ایکاونٹ ان کا بنا ہوا نہیں ہے تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ کاش ہم نے یہ اپشر ایکاونٹ بنایا ہوا ہوتا کیونکہ بہت سارے سہولیاتیں وہ اپشر سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کا اپشر ایکاونٹ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے ابھی سعودی عرب سے اگر وہ باہر بیٹا ہے تو وہ اپشر ایکاونٹ تو وہ اوپن نہیں کر سکتا ان کے پاس تو وہ سہولیات نہیں ہے ہاں اس کے پاس صرف یہ اپشر ہے اگر اس کا بینک ایکاونٹ ہے تو بینک ایکاونٹ ہے تو وہ وہاں سے اپشر کو وہ لاغن کر سکتا ہے اگر اس انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرتا ہو یا اس کا کارڈ یہاں پر کسی دوست بھائی کے پاس ہو تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو رجسر کر سکتا ہے باقی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپشر آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اپشر ایکاونٹ اگر آپ کا ابھی تک نہیں ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے تو اپنا اپشر ایکاونٹ بنا لیں آپ آپ توڑا سا ٹائم اس کے لیے نکال لیں یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز آویلیبل ہے میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے بہت آسان طریقہ ہے کوئی ڈیفکلیٹی آپ کو نہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے بس آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا اکامے کا نمبر اکامے کا ڈیٹیل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے اپشر کو ریجسٹر کر سکتے ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت سارے لوگ ابھی پوچھتے بھی ہے کہ اگر اپشر میں ہم نے اپنا موبائل نمبر چینج کرنا ہے ابھی ہمارے پاس ایک موبائل نمبر ہے اور وہ بند ہو گیا یا کسی طریقے سے اپشر منہ آپ کے پاس اپشن ہے اگر آپ اس کے مشیل پہ چلے جاؤ تو وہاں سے آپ آسانی اپنا موبائل obe اکامہ نمبر انٹر کر کے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آپ چینج کر سکتے ہو لگی کوئی اتنی بڑی بات نہیں آسان طریقہ ہے آپ اگر اپشر کا پاسiri گل گئے یوزرگنی ہے ب STEAU تو بھی آپ آسانی سے اس کو ریجسٹ کر سکتے ہو اس میں کوئی اس اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ پاسورڈ اپنا یوزر نیم بھول گئے تو آپ کے پاس موبائل نمبر ہے تو آپ آسانی سے اس کو ریسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس موبائل نمبر بھی نہیں ہے آپ پاسورڈ وغیرہ بھی بھول گئے تو بھی آسانی سے آپ مشین پہ جا کے وہاں اپنا اکامے کا نمبر انٹر کر کے آپ اپنا پورا ڈیٹا ریسٹ کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آسان طریق ہے اپشر کے لیکن اگر آپ کا اپشر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو تب آپ کے لئے مسئلہ ہے آپ ابھی سم نہیں خرید سکتے آپ بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن کر سکتے آپ انوان الوطنی انیشل ایڈرس ریجسٹریشن آپ نہیں کر سکتے آپ اپنے گاڑی کو اپنے نام پر نہیں کر سکتے آپ کسی ہسپٹل میں اپوائنٹ پینٹ ابھی نہیں لے سکتے بہت سارے سہولیات ہیں جس سے آپ محروم رہ جاتے ہو اگر آپ اپشر استعمال نہیں کرتے اور جب وقت پر کوئی کام آ جاتا ہے آپ کا کام آپ کا سر پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹینشل لگی رہتی ہے کہ ابھی کیا کرے ابھی اپشر اوپن کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی جا کے اگر آپ کا ابھی تک اپشر ایکاؤنٹ نہیں ہے آپ جا کے اپنا اپشر ایکاؤنٹ اوپن کر لے آسان طریقہ کار ہے کوئی فیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ویڈیو صرف ان دوستوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس اپشر ایکاؤنٹ نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جن کے پاس نہیں ہے اپشر ایکاؤنٹ اگرام پہ بھی مجھے پالو کر سکتے ہو آپ پر بھی آپ اپنا میسج کر سکتے ہو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ